شل ہو گئی تھی خراب ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس جلیل القدر صحابی کے انتقال کے بعد بھی ان کی باڈی کی اور ان کی جسم کی حفاظت فرمائی ان کے انتقال کے تیس سال کے بعد ان کی بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ ان کے والد محترم حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ان کے خواب میں آئے اور کہا کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے نمی آ رہا ہے کیونکہ ان کی قبر جو تھی وہ سمندر کے قریب تھی تو تیس سال کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کو جب قبر سے نکالا گیا تو ان کی بیٹی کہتی ہیں عائشہ بنت طلحہ ان کا نام ہے وہ کہتی ہیں کہ میرے والد محترم کی ڈیڈ باڈی بلکل ویسی تھی جیسے ان کو دفنائے گئے تھا تیس سال میں ان کی باڈی میں کوئی فرق نہیں آیا ان کی باڈی بلکل صحیح سالم تھی محترم ناظرین یہ ہیں جلیل القدر صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ ان کی زندگی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کی زندگی سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے